فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے سعداد کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے در پیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے گلچا گرے باں ہے سبا خاک بسر ہے گلرو سفت غلچا کمر بستا کھڑے رہے سب ایک جگہ سورتیں گلدستا کھڑے رہے سب ایک جگہ سورتیں گلدستا کھڑے رہے اسباب سفر بن چکا تبانوں بکاری میں لٹتی ہوں کیسا سفر اور کیسی سواری خش ہو گئی ہے خاطمہ صغرہ میری پیاری بے تس کے یہ کرتے ہیں سب گل یو زاری اب کس پا میں صاحبِ آزار کو چھوڑوں اس حال میں کس طرح سے بیمار کو چھوڑوں باہوں میں کلے جا نہیں سینے میں سبلتا سا ہم میرے دل کو ہے کوئی ہاتھوں سے ملتا میں تو اسے لے چلتی ماں کچھ بر نہیں چلتا رہ جاتی جو بہنے بھی تو دل اس کا بہلتا درواز پہ تیار سواری تو کھڑی ہے پر اب تو مجھے جان کی زبرا کے پڑی ہے چلاتی تی کبرا کے بے آکھیں تو کھولو کہتی تی سکینہ کے زراموں سے تو بولو ہم جاتے ہیں تم آنکھے بغل کی تو ہو لو چھاتی سے لگو باگ کی دل کھول کے رو لو تو تم جس کی ہو شہدہ وہ برادر نہ ملے گا پھر گھر میں جو ڈھونڈو گی تو بس غر نہ ملے گا خوش یار ہو کیا صبح سنگے ہو شوخہ ہے اصغر کو کرو پیار کل جیسے لگا کر چھاتی سے لگو اٹھ کے کڑی روتی ہے ماد ہم جاتے ہیں دیکھو تو ذرا آپ اٹھا کر افسوس اسی تو سے غفلت میں رہو گی کیا آخری بابا کی زیارت زیارت نہ کروگی کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سید سید خوش خوب اور سورہ الہم بڑا تھا آنگ کے بازو بیمار نے پائی گلے زہرا کی جو خوش بو آنکھوں کو کھولا پا تپکنے لگے آنسو ماں سے کہا مجھ میں جو حواس آئے اے اماں کیا میرے مسیحہ میرے فاسا اے اماں یہ گھر کا سبس باب گیا کے لئے باہر نئے فرش ہے نامس نہ دے فرزن میں پیمبر دالار سے کیا ہو گیا کہوا رہے اسغر اجڑا ہوا لوگوں نظر آتا ہے مجھے گھر کچھ موس تو بولو میرا دم گھٹتا ہے اماں کیا سبت پیامبر سبت چھوٹتا ہے اماں شبیر کا موت اکنے لگی بان نوے محمون سغرا کے لئے رونے لگی زین اب کل سون بیٹی سے یہ فرمان لگے سید سید مظلوم پردہ رہا اب کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم تم چھٹتی ہو اس سوا سے سبروں سے میں سغرا ہم آج سے آوار بتن ہوتے ہے سغرا وہ پاند ہوگی جو بے چین ہو مادر ہر صبح میں پیلوں کی دوا بنا کر دن بھر میری گودی میں رہیں گے علی اسغر لانڈی ہوں سکینہ کی نہ سمجھو مجھے دخت میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو بابا مجھے مرزا کی سماری میں بٹھا دو میں صدق گئی بس نہ کرو گے یا اوزاری اسغر میرا روتا ہے صدا سنے کے تمہاری وہ کھا کے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ بکاری بکاری ہاں میرے ننے سے مصافر تیرے واری چھپتی ہے یہ بیمار بن جا گئے تم اسغر میری آواز کو پہچان گئے تم مزتر ہوئی سن کر یہ سکھیں بانو بے پر پر پردے سے جگر بند کا مو کر دیا باہر بانو نے کہا در تیر پیسر باتیں پرک لو آخری تسلیم بجالاتے میں اسغر مزرد ہے رخصہ روپا آنسو بھی بہے رہے یہ نر کسی آنکھوں سے تمہیں دیکھ رہے ہیں در لاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر وہ بکاری اس ہاتھ کے اس چار سے ماتے کے میماری آخر کوئی دن میں ہے بس سمان ہماری بھئی نہیں جینے کی بے فرقت میں تمہاری کب آکھے پھر اس جھولے کو آباد کروگے جاؤ میری کو دین کو بہت کروگے جاؤ میری گھر کو بہت یاد کروگے ایک فرزندے